جبکہ سب گد چند ہی گھنٹوں میں سارا شکار چٹ کر جاتے ہیں پاکستان میں سفید پشت والے گد سب سے زیادہ پائے جاتی تھے مگر گزشتہ چند دہائیوں سے ان گدوں کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور ان کے ناپید ہونے کی بنیادی وجہ جانوروں میں درد دور کرنے والے انجیکشنز کا استعمال ہے جس کی وجہ سے ان کے نسل ناپید ہو رہی ہے وہ ایک دوائی ہے جو جانوروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی وہ انٹی انفلامیٹری انسیٹ اس کو ہم کہتے ہیں پین کلرز ڈیکلو فونک سوڈیم کے نام سے ولچرز اس میٹ کو کھاتے تھے جس کو ڈیکلو فینک کا انجیکشن لگا ہوتا تھا تو فوراں سے پیش سے ان کا کیڈنی فیلیر ہو جاتا ہے اس وقت مار کیٹ کے اندر ایسی پارڈکٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو انیمالز کے اندر یوز ہوتی ہو اور اس کے اندر ڈیکلو فینک سوڈیم ہو یہ پرندہ ہماری پھیلائی گئی گندگی کو صاف کر کے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے آج یہ پرندہ جو کہ انتہائی احتیاط کی مخلوق ہے ہماری وحشت نے اسے ہم سے چھین لیا ہے WWF نے سفید پشت والی نایاب گدھ کو بچانے کے لیے چھانگا مانگا کے جنگلات میں ولچر ریسٹوریشن سینٹر قائم کر رکھا ہے جہاں اب تک ان گدھوں کے تعداد اکیس ہو چکی ہے یہاں ان گدھوں کو خاص طریقے سے پالا جا رہا ہے اور ان کے لیے زمین سے دس میٹر بلند تنوں پر کونسلے بنائے گئے گئے جن پر پرسکون انداز میں وہ بیٹھے نظر آتے ہیں WWF نے ان کی خورات کے لیے گدھے اور دیگر جانور پال رکھے ہیں ہم دس دن جو بھی کوئی جانور کریتے ہیں آج دس دن ہم یہاں پر سینٹر بھی اس کو رکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی انجیکشن وغیرہ لگا ہو تو اس کے جو اثرات ہیں وہ دس دن میں ختم ہو جاتے ہیں خاص لباس میں ملبوس ملازم گدھوں کے لیے خورات ان کے انکلوئر میں لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی خورات کے حصول کے لیے اس کی طرف لپکتی ہیں نایاب ہوتی گدھوں کی اس نسل کی بقا میں کامیابی ان کی کامیاب بریڈنگ سے ہوئی اس سال بھی گدھوں کے دو چوزے پیدا ہوئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ باہر کا ماحور بہتر ہونے تک ان گدھوں کو پھر سے لاہور کے فضاؤں میں چھوڑا جائے گا اور عظم توازن کے شکار اس ماحور میں پھر سے توازن پیدا کیا جائے گا کیمرمن یاور بہتی کے ساتھ افیفہ نصراللہ 24 نیوز چھانگا مانگا